دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ کی بائک کے ڈسک بریک میں ائر بنی ہوئی ہے تو اس کو کیسے نکالنے تو فلحال یہ ہے میرے پاس پلسر 150 سی سیا اور اس کی ڈسک بریک میں ائر بنی ہوئی ہے اور ڈسک بریک پرو پر اچھی طرح سے کام نہیں کر رہی ہے تو یہ دیکھئے یہ میں نے پورا لیور دبا دیا ہے اور بریک بہت کم لگتی ہے میں اس کا پہیا گھماتا ہوں اور دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے کی مطلب ہم پورا اس کا لیور دبا دیتے ہیں تب جا کے کہیں بریک لگتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کی بائک میں ایسی پرولم آتی ہے تو سب سے پہلے اس کا اویل چک کر لیجئے ڈسکوئل اگر ڈسکوئل نہیں ہے تو اس کے اندر ڈسکوئل ڈال دیجئے تب جا کے ایسا کریں تو میں نے اس کو چک کر لیا ہے اس کے اندر ڈسکوئل پورا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اگر ایسی پرولم آتی ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ یہاں پہ نیچے ایک یہاں پہ یہ دیکھئے یہ اس کو نٹ کو آپ کو لوج کرنا ہے اور یہ ہے میرے پاس دس گیارہ نمبر رنگ پانا اور کوئی کوئی بائٹ میں یہ یہاں پہ آٹھ نمبر آٹھ نو نمبر پانا بھی لگتا ہے پھلال یہ ہے پلسر اور اس میں دس گیارہ نمبر پانا لگے گا تو میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ اس کو کرنا کچھ نہیں ہے اس کو ڈھیلا کرنا ہے تو میں اس نٹ کو ڈھیلا کر دیتا ہوں تو یہ میں نے ڈھیلا کر دیا ہے اس کو صرف آپ کو دو چیوڑی لوج کرنا ہے اور آپ کو یہ لیور دبانا ہے یہ یہاں پہ آپ کو دبا کے رکھنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور نیچے والا نٹ ٹائٹ کر دینا ہے تو فلحال میرے پاس میں نے اپنے ہاتھ سے کیمرہ بھی پکڑا ہوا ہے تو میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں دیکھئے یہاں پہ اس کو آپ کو چھوڑنا نہیں ہے لیور دبا کے ہی رکھنا ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کے اندر ایر اور بن جائے گی تو آپ کو چھوڑنا نہیں ہے اور یہ آپ کو پھر سے ٹائٹ کر دینا ہے دیکھئے یہاں سے اویل نکلا ہوا ہے اس کے اندر جو ایر تھی وہ نکل گئی ہے اور اس کو ہم ٹائٹ کر دینا ہے تو میں نے دو چوڑی کھول لی تھی اور دونوں چوڑی ٹائٹ کر دینا ہے اور اس کو مڑ کے آپ کو ایسے لگا دینا ہے اب میں آپ کو بتا دوں اس کو میں نے نٹ ٹائٹ کر دیا اور تب یہاں سے اس کو چھوڑنا ہے یہ دیکھئے اور پھر آپ کو اس کو دوانا ہے اور آپ کو ایسے کم سے کم 15 بار کرنا ہے اور یہ اپنے آپ وہیں پہ آ جائے گا پوری بریک لگنے لگ پڑے گی تو یہ دیکھئے اس کے اندر ایر بنی ہوئی ہے تو پہلے یہ نہیں مطلب پورا لیور ہم دبا دیتے تھے تب جا کے کہیں بریک لگتی تھی اور اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے تو میں آپ کو گھمہ کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے دیکھئے لیور کی طرف دھیان دینا آپ یہ دیکھئے تو آپ کو آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کر دیجئے اور میں آپ کو ملوں گا اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہندے موسیقا